موسیقی دیکھتے آنکھوں اس انتکانوں اور دھڑکتے دنوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہیں آپ کے بیو جیساں ٹھیک ٹھاک ہیں زبردست ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کتنے زبردست رنگ بکھرے میں ہیں یہاں پر سر شادیوں کا سیزن ہے نا اس لیے کارڈ پہ کارڈ آ رہے ہیں میں شادیوں کے پھر ہم نے جانا تو تو ریڈی ہو کے ادھر سے نکل جاتے ہیں مگر یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جتندر صاحب نے کمیز پھار دی تھی اپنی جب لاست آئیم انہوں نے پہنی تھی لیجے پہ بلاتے ہیں اپنے آج کے مہمانوں کو خاص طور پہ کراچی دشریف لائیں بڑے عرصے سے ہم ان دونوں کو اکٹھا کسی شو پہ انوائٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن آج جا کے بعد بن گئی ہے دونوں ہی ایکٹرز ہیں دونوں ہی کریٹیو لوگ ہیں اور آپ لوگ کے بہت ہی فیورٹ کپل بھی مانے جاتے ہیں محترمہ سمینہ احمد اور جناب منظر صاحب آئی یہ دیوار ہٹ سکتی ہے یہاں سے ہمارا درمیان چھتی ہے آپ چھچاتے ہیں تو ہم بالکل اس کو ہٹا دیتے ہیں ماشاءاللہ مجھے خربت چاہیے اپنے بیگم کی بھائی بڑی اچھی بات پیا جی آج ہمارے مہمہ دو فنکاروں کا ایک پکا پیارا نیارا جوڑا ہے ان میں ایک سمینہ احمد دوسرے منظر صحبائی ہیں دل سے دل مل جانے والے دونوں دل یہ مثالی ہیں آئے 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 ہر دل یہ ہس کے کہے ہماری ساری ٹیم کی دعا ہے تھا کر یہ جوڑی صدا سلامت رہے آئے آئے chirping منظر صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے جب تک میری بیگم میرے ساتھ بیٹی ہے میں بہت اچھا ہوں اور آپ نے عوام کے ریاکشن سے دیکھ لیا جیسے انہوں نے آپ کا استقبال کیا بڑے ریسن ٹائمز کے میں نے دیکھا ایک نوٹ جسٹ ٹیلیویجن این فلم آپ سوشل میڈیا کے بھی ایک بڑے فیوریٹ کپل ہو چکے ہیں دونوں اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے ایک چلی نہیں سر آپ نے کچھ کیا تو پھر ہمیں ایسا کومنٹ کرنا پڑتا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا یہ ان کی محبت ہے بھائی ہم تو بہت شکر گزار ہیں ان کے تمام لوگوں کے لیکن بہت زیادہ تار ان کی وجہ سے ہے اچھا ان کی وجہ سے ہے یہ ویسے مجھے ہی بتائیے زمینہ آنٹی کہ بول فلم آپ نے دیکھی تھی جی اس فلم کو دیکھتے ہوئے آپ نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ شخص جو ہیں وہ امان علی کے ساتھ اتنے رومانٹک ڈائلوگ بول رہے ہیں تو تب آپ کو اندازہ تھا اس وقت ابھی فیال آیا تھا ذہن میں آپ کے اس وقت نہیں آیا تھا اور آپ نے وہ فلم دیکھی تو آپ کو کیسی لگی تھی ان کی ایکٹنگ اس کے اندر ایکٹنگ بہت اچھی لگی تھی ایکٹنگ بہت اچھی لگی تھی بلکل بہت اچھی لگی تھی اور میں ان کو بلکل جانتی بھی نہیں تھی اور میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کون ہے جس کو مطلب you know how it is کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے ٹیلی ویژن میں فلم میں کہ زیادہ تر لوگوں کو میں پہچانتی ہوں جی جی تو میں بڑی حیران ہوئی میں نے کہا یہ کون شخص ہے انہوں نے شویب منصور نے کہا سے یہ ایک ایسا شخص نکالا ہے کس دنیا سے آرہا ہے مگر آئے اور آتے ہی ساتھ اتنا لیڈ میں کریکٹر کرنا پہلے تو آپ کہتی تھی نا کہ یہ کون ہے اب آپ کہتی ہیں یہ میرے وہ ہے you didn't know him from before no not at all ذاتی طور پہ ہماری ملاقات میں ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ کون ہے میرے ساتھ بھی سین تھا کیا حالانکہ میں جانتا تھا ان کو لیکن فلم دیکھنے کے بعد میں نے دو دفعہ فلم دیکھی دوسری مرتبہ پھر میں نے کسی سے جا کے کنفرم کیا کہ یہ مندر صاحبی ہیں میں کھو گیا اس فلم کے اندر کریکٹر کے اندر تو مہر کیسے آئے بعد میں وگر یہ بالکل انہوں نے ایسا کہا کہ she didn't know آپ واقف تھے مہترمہ سے دیکھیں میں نے ان کا نام سنا ہوا تھا ان کے کام کے بارے میں میں نے سنا ہوا تھا لیکن ملاقات کبھی نہیں ہوئی ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی اور منظر بھائی بلیو لوڑو پیپل میں بھی شاید نہ جانتے ہو آپ جرمنی رہتے تھے پچاس سال جرمنی میں رہے ہیں جے تو وہاں پہ اس وقت میں ہمارا ٹی وی شاید نہ پہنچ پاتا ہو اور آپ کام نہیں ہے دیکھو تو آپ کو ویسے پتا تھا کہ ایک ہے خاتون جو کہ پاکستان میں بڑا زبردست کام کرتی ہیں اور بہت ریگلرلی she has been working for 45-50 years بلکل تو اس کے بعد آپ نے پھر ان کو حقیقت میں دیکھا نہیں بھئی یہ نہیں ہے کہ میں نے پلان کر کے تو ان کو دیکھنے کی کوچش کیا یہ نہیں ہے وہ اتفاقا ہوتی ہے چیز وہ اتفاق تھا ہم نے ایک سیریز میں کام کیا دھوکی دیوار میں جی بلکل تو وہاں میں میری سب سے پہلے ملاقات ہوئی اچھا تب آپ سے ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا کہ کیا حسین و جمیل شخص گرین آئیز اور اتنا رنگ روپ اور یہ ساری بچھا یہ آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے میں ان کے بحاف پر وہ منظر کھیچ رہا ہوں کہ جب پہلی باروں نے دیکھا ہوگا تو انہوں نے کہا ہوگا واہ واہ کیا خوب روش شخص ہے یہ کہاں تھا سر ہم اس لیے یہ باتیں کریں ہم لڑکی والے ہیں نا ہاں ویسے آپ کو یہ شاید نہ علم ہو مندر صاحب کہ مجھے جو پہلا چانس اس فیلڈ کے اندر دیا وہ سمینہ آنٹی نہیں دیا تھا اور یہ جو بھی میں کرتا ہوں اس کی ذمہ دار ایک طرح سے یہی ہیں اور میں اکیلا ہی نہیں ہوں میرے ساتھ آپ کے بہت فیوریٹ فواد خان جو ہیں وہ اور احمد بھٹ یہ ہم تینوں کو ایک ہی ڈرامے کے اندر آج سے کچھ بیس اکیس سال پہلے انہوں نے چانس دیا تھا اور آپ ہی اگر آپ یہ فیصلہ نہ کرتے تھے ساڑی تھے جان چھوٹی دیں ایسا یار یہ بڑے پتے کی بات کی ویسے ایم شور سر آپ نے اب تو now you know her and you have known about her life نہیں نہیں دیکھیں یہ ایک پروسس ہوتا ہے اس میں بڑی بڑی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کے انسان کے ساتھ رہے ہیں چھ مہینے رہے ہیں تو آپ کا سب کچھ پتا چل گیا کہ وہ ہے کون ہے یا اس میں مطلب اور چیزیں جو ہیں وہ جو تو چلیں میں آپ سے اس طرح پوچھتا ہوں آپ نے ان کے موڈز کے ڈیفرنٹ میں سے آپ کو پوچھنے کی بڑی عادت آئی سر میں کیا کروں مجھے رکھائی لنے کے پالے میں کیا کروں مجھے رکھائی لنے کے پالے میری جو ڈسکرپسن ہے وہ یہ ہے کبھیلہ مجھے بتائیے کہ آپ نے وہ والا ان کے موڈز کے انگلز دیکھے ہیں جس کے اندر یہ بہت ایک ڈکٹوریل قسم کی پاورز ایکسیکیوٹ کرتی ہیں نہیں نہیں میں بتاؤں میں ان کو جو ہم نے بھکتا ہے وہ ہم بھی تو بتائیں گے وہ والے آپ کو دکھائے ہیں انہوں نے نہیں مجھے دکھا نہیں وہ کرتی ہیں یہ کرتی نہیں ایک اور بھی ان کا ایک بڑا زبردست موڈ کا انگل ہوتا ہے جو بڑا مجھے ہمیشہ انٹرسٹنگ لگتا ہوں کہ ہم اس وقت بہت ینگ تھے تو ہم سمجھ نہیں پاتے تھے یہ کیا ہے موڈ جس کے اندر آپ ان کو بتائیں کہ باہر آگ لگ گئی ہے تو یہ آگے سے کہتی ہے تو میں کیا کروں اب انہیں کہیں کہ ابھی وہ آگ جو ہے وہ ہمارے گھر تک دروازے تک آگئی ہے ہاں تو کیا ہوا اگر آپ کہیں کہ خدا نہ خواستہ میں کچھ ہو جائے گا ہاں تو کیا ہوا مر جائیں گے کیا ہو گیا ان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی دھیمی مزاج ہے بالکل تحمل ہے بلکل اور وہ سر تحمل پیدا کرنے میں ہمارا بڑا عمل دخل ہے نہیں شب مجھے لگ تو نہیں رہا ہے میرے جیسے اس ٹی وی انڈسٹری کے اندر اتنے بیٹھے ہوئے جنہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کو اپسٹ کیا ہوا ہے